اس باقی تاریخ اسلامی تاریخ کے سبقام و صفات تحریر کردہ مولانا وحید الدین خان بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ ایک آئینہ ہے جس میں آل کی انسانی نسلیں اپنے ماضی کا مشاہدہ کر سکتی ہیں پہلا باپ جماعت صحبہ صحیح مسلم کتاب الجہد والحصیر میں یہ روایت ہے کہ عزت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ جب بادر کا دن تھا اور دونوں گروہ ایک میدان میں آمنے سامنے جمع تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی طرف دیکھا تو وہ ایک ازہ مسلح افراد تھے اور دوسری طرف آپ کے احساب صرف تین سو تیرا تھے اور ان کے پاس اتیار بھی کھام تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رکھا پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کو پکارنا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما اے اللہ اگر تو اہل اسلام کی جماعت کو علا کر دے تو اس کے بعد زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ بلا مبالگہ درست تھے آپ کے اصحاب جن کو آلات نے میدان بدر میں کٹا کیا تھا وہ خیار انسانیت تھے جیسا کہ عدیث میں آیا ہے کہ تمہارے جو افراج احلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہوں گے حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرب میں جو لوگ کٹا ہوئے تھے وہ پوری بشری تاریخ کے بہترین لوگ تھے وہ لمبے تاریخی عمر کے دوران بن کر تیار ہوئے اور پھر انہیں موقع ملا کہ وہ خاتم اور ارسل کا ساتھ دیکھ کر وہ انقلاب برپا کرے جو ہزاروں سار سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا مگر اب تک وہ وقومے نہیں آیا تھا یہ وہ قیمتی گروہ تھا جو تمام آلہ انسانی حصاف کا قامل نمونہ تھا وہ ایک طرف خیار انسانیت تھا تو دوسری طرف خیار اسلام موسیقی موسیقی